ہم سنیوں کے ہاں جنت اتنی سستی ہے شاید موگ پھلی کی دکان پر موگ پھلی بھی اتنی سستی نہیں ملے مفتی شمسود دین صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھئے ہم لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں جو لوگ پانچوں وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم جنتی ہیں جو لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ زکار دیتے ہیں دن بھر کسی گناہوں میں ملویس رہتے ہیں وہ لوگ بھی اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ جنت ہمارے لیے کنفرم ہو گیا ہے مفتی شمسود دین صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھئے جنت ہمیں کیسے ملے گی کس حالت میں ہماری موت ہوگی تو جنت ملے گی ہم سنیوں کے ہاں جنت اتنی سستی ہے شاید موگ پھلی کی دکان پر موگ پھلی بھی اتنی سستی نہیں ملے گی کتنی حیرت کی بات ہے کام تو جہنمیوں کا کر رہے ہیں اور مکمل کانفیڈنس ہے کہ ہم ہمیں جنت میں جائیں گا کوئی دوسرا جائے نہیں پھکا ہمیں ہی جائیں گا یہ یقین میں نے کشمیر کے کنارے سے لے کے کنیا کماری تک دیکھا ہے ہم سنیوں کے جو صرف جمعہ پہتا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ سینہ ٹھوکے بولتا ہے ہمیں جنت میں جائیں گے اور جو وہ بھی مرگو جو نہیں پڑھتا ہے جمعہ بھی وہ بھی چلاتا ہے کہ ہمیں جنت میں جائیں گے کس بنیاد آپ سنی ہیں اس لیے اس بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا جائے گا اس بنیاد پر جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تب اور یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے نہ میرے باپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے مفتی شمس الدین صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھ لیا جنت کو جتنا سستہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اتنا سستہ ہے نہیں جنت ہمیں نبی کی محبت سے ضرور ملے گی جنت ہمیں نماز بڑھنے سے ضرور ملے گی لیکن ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہم مسلمان ہو کر کے مریں گے تب ہم کو جنت ملے گی تب ہم سوچم بھی 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 ب